اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی امیر صلی اللہ علیہ وسلم امیشی کی طرح مجود ہے دعوت اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کرکن کی دنیا پہلی ہے دعوت شوکو کس کو دیکھنا تو بنتا ہے بات کریں گے آج آپ کے ساتھ کے فارمر کھلاڑی پاکستان کے شیب اختر سے لے کر وسیوک کرم سے لے کر شیب ملک آپ کے ہوگئے وقار یونس آپ کے ہوگئے آپ کے محمد حفیظ ہوگئے آپ کے کامران اکمل ہوگئے آپ کے جتنے راشد لطیف ہوگئے آپ کے جتنے ایکس کھلاڑی ہیں جتنے ایکس کھلاڑی ہیں برس پڑھیں باکستان ڈیم کے اوپر برسیں ہیں صحیح طریقے سے باکستان ڈیم کے اوپر اور آئینہ دکھانے کی ان کو بھرپور قسم کی کوشش کی ہے بات کریں گے کس کس نے کیا کہا سارے مدوے بات کریں گے تو اگر آپ امیر شینار پر نہیں پر پہلی تفاہین شینار پر آگے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہے کہ پہلے اکمل آنا تو بات کا آغاز کرتے ہیں نمون خبر کے ساتھ جو اکمل پس آ رہی ہے تو نمون خبر آ رہی ہے وہ اکمل پس ہی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ دعوت صاحب برس گئے ہیں بھائی آپ کے اوپر صحیح طریقے سے جس طرح برسنا چاہیے شیم اختر سب سے پہلے آئے ہیں اور شیم اختر کا یہ ماننا ہے شیم فل ڈیپیٹ ہے شیم فل ڈیپیٹ آ رہی ہے میڈیا کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہہ کہہ کے تھک گئے چیخ چیخ کے تھک گئے بابا رعظم ون ڈاؤن آجو بابا رعظم ون ڈاؤن آجو بابا رعظم سننے کو تیاری ہماری والی بات کی ہے شوہر نے کوئی ایسی نئی نوکی بات تو نہیں کی وہی بات کی ہے جو ہم کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ آپ اوپننگ وہ کہتے ہیں جی میں نے کہا ہے کہ ایسے پریئر چاہیے ہیں آپ کو اوپننگ مجھے سرکل پار کریں یہ ہے ہی نہیں اپنے جو سرکل پار کرنے والے ہیں بات کریں گے شویب اختر کیا علی صاحب شویب ملک انہوں نے بھی یہی بات کی ان زمام آئے ہیں غصہ شدید وسیم اکرم انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے وقار یونس وہ کہتے ہیں بھائی ٹی ٹوئنٹی میں ایوریج میٹر نہیں کرے گی آپ سٹرائک ریڈ پر کام کریں آپ کی ٹیم کی ایوریج ریکارڈ تھی نہیں کھیلتے ہیں ہمارے پلئے یہ ریکارڈ کھیلیں انہوں نے کہا ہے غصہ شدید وہ کہتے ہیں ایوریج بھائی میٹر ہی نہیں کرتی آپ کو سٹرائک ریڈ پروف کر رہے ہیں چاہے آپ کے پیر الگ لگے ہوتی ہیں اس مام نے تو کہا ہے بھائی آپ رونا روتے رہے ہیں آپ کی بولنگ اچھی ہے بولنگ اچھی ہے وہ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کس کی بولنگ بری ہے افصلیا کی بری ہے اتنی اچھی بولنگ کر رہے ہیں انڈیا کی بری ہے کیسے ہاں وہ سارے بھووی اور وہ وہ اجدی بول ہلا رہے ہیں آج بھی ترے اچھی بولنگ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں بولنگ انگلینڈ کی اچھی ہے وہ کہتے ہیں بھائی پورے وڈکپ میں ہر کسی کی بولنگ اچھی ہے تیم وہ جیتے ہیں جس کی بیٹنگ اچھی ہے اور آپ بالکل زیرو وہ کہتے ہیں نہ آپ کو میڈل آرڈر چاگ رہے ہیں نہ آپ کو اپن چاگ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے میں بھی بہنسی بولنگ کھیلنے والے ہیں اور رسیب اکرم نے ایک بات کیا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا جو بینک سٹینٹ ہے آپ نے کیا بٹھایا بینک سٹینٹ میں اگر ہم یہاں بولیں کہ اس کو کھلالو اس کو کھلالو بات تو انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ آپ کے بینچ میں بیٹھا واپ ہون ہے آپ کے بینچ میں خوش دلشاہ بٹھا ہے اس پان کا یہ آپ ریپلیس نہیں کرنا چاہتے اور پھر بھائی اب انڈیا بھی ہے ان کو آپ دیکھو انہوں نے ایسی پر رکھے ہیں کہ آپ ٹیم میں آپ کا جو ورلڈ کپ جتانے والی ٹیم ہو اب شویب نے ایک بات کیا کہ بھائی یہ ٹیم آپ کو ایسی ٹیم نہیں ہے اور میں اس کے اوپننگ پلیئر ایسے نہیں ہے شایدہ کوئی ایک آدمی جتوا دیں گے لیکن ایسی ٹیم نہیں ہے کہ آپ کو بڑے ایمینٹ میں پورے ورلڈ کپ جتانے والی ٹیم ہے نیت کا فرق ہے آپ میں اور ان کی ٹیم میں نیت کا فرق ہے آپ کی جو نیت ہے وہ کھوٹی ہے آپ نے پیچھے پلیر ایسے زیادتی کی ہے سرجیل کو آپ نے آنے نہیں دیا آپ کے رضوان باتیں کرتے ہیں یار میں چاہوں تو میں جگہ خالی کر دوں چھنکڑا جگہ خالی کرتے ہیں کسی ایک کے لئے جگہ خالی نہیں کرتے صرف باتیں ہیں نا بات رسیم کی شکل اچھی نہیں لگتی اس کو آپ آنے نہیں دیتے شیب ملک کو آپ نے جان کے سلیکٹ نہیں کیا وہاں بیاس کو آپ جان کے سلیکٹ نہیں کرتے جو آپ کے خلاف بات کرتا ہے آمیر اور رہاب ان کا پتہ یہ کیا کہا محمد آمیر نے تو کہا ہے کہ بہت ہی انہوں نے خیر ہارش ورڈ سمال کی رمیز کے لئے بھی انہوں نے بولا ہے کہ بھائی ان کو بھی ہٹ دینا چاہیے بہت ہی انہوں نے ہارش ورڈ سمال کی انہوں نے کہا کہ جو سلیکٹر ہے آج آپ کو احساس ہو گیا ہوگا انہوں نے بولا ہے کہ جو سلیکشن کیا آپ نے وہ اتنی پتھیک سلیکشن تھی اور ورلڈ کپ میں جو آپ کی پرفورمسید ہے اس کے ذمہ دار آپ کی چیف سلیکٹر ہے انہوں نے صاحب صاحب بولا ہے کہ چیف سلیکٹر اس کے ذمہ دار ہیں جو تھی پتھیکٹک پرفورمسید ہے پاکستان کی انہوں نے آپ کی سلیکشن کمیٹی کو سے ذمہ دار دھرایا ہے پھر آگے آپ موون کریں تو آپ کے بہاب ریاض انہوں نے کہا کہ بھائی جو آپ کی انٹینٹ ہے نا آپ ایک دیفنسیو مینڈسٹ کی ساتھ کھیل رہے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسی لئے ٹک ٹک کر کے جی جائیں گے لیکن بھائی ٹک ٹک سے بھی آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایک سو بیس تیس بھی ہو تو ٹک ٹک سے چاہے ایک سو بیس تیس ہو اور اپننٹ زمبابوے ہو اگر آپ کی اپروچ وہ ٹک ٹک والی ہے وہ روکنے والی ہے تو آپ کبھی بڑے پلیئر رہی مل سکتے ہیں بے شک آپ نمبر ون اور نمبر ٹو ریکنگ کے پلیئر ہو آپ نے کیا تھا غوائنستان کے گئنس آپ کو سبق ملا آپ بھار گئے تھے آپ نے دوبارہ آپ کو سبق ملا آپ نے سبق نہیں سیکھا وہ تو اس نے قدرتی چھکا مار دیا مار دیا تھا اصل میں مسئلہ ہی گیا ہے آج ان کے شہن چاف دیا تو قدرتی چھوارٹ نہیں مار رہا ہے اب وہی تو بات ہے کہ مجھے دو چھکے مار دیا تو اس نے دو چھکے نسیل اس سے آپ نے سارے گناہ دھل گئے اسے اگل آپ نے افتخار کو کس نمبر میں بھیجا تھا چار پہ بھیجا اچھا اور آپ ٹرائی سریز کا جو فائنل جیتی ہے نواز کو اپنے اوپر بھیجا چار نمبر پہ آپ نے انڈیا والا میچ آپ ایک جیتے اس میں اپنے نواز کو ایشد آیا ہے اس نے آپ نے نواز کو اپر بھیجا دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں اور انڈیا والا میچ جو آپ ہارے تھے اس میں بھی اپنے افتخار کو چار پہ بھیجا ہے بلکٹ بلکٹ پر ایک بات شوئب ملک نے کیا ہے انہوں نے بابر کو ایک حاصل ڈیفرنڈ بھی کیا اور انہوں نے کلیر بات کر دی جو ہم بھی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بابر کی جو ایوریج ہے جب سے ریزوان کے ساتھ وہ اوپن کرنا چروع ہے ان کی لگاتار یوں یوں بیٹنگ آ رہی ہے وہ یہاں پہ تے ریزوان یہاں پہ تے ہوا یہ کہ ریزوان خود تو کچھ ہی نہیں کر رہے لیکن بابر کو یقیناً طور پر یوں 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 بابر یوں آ گئے ہیں وجہ کیا بنی ہے کہ بابر کی ایوریج کیوں ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے تو یہ کہ بابر کا رول تک اینکرنگ کرنا گیم کو آگرے کے جانا ساتھ فراس ان کو اوپن کروائی تھی ملک نے کہا کہ جب سے ریزوان اوپن کرنا شروع ہوئے ہیں اب بابر کے اوپر دھوری زمار آ رہی ہے کہ کپتان ہوں اب ریزوان تو نہیں سوچتے وہ کہتے ہیں میں ٹیم جو بھی ہو میں نے اپنے رن بنانے ہیں مجھے نہیں پتا ٹیم میں کیا چل رہا ہے مجھے اپنے چالیس پورے کر رہے ہیں پچاس جو بھی ہو میں نے اپنے کر رہے ہیں میری رینکنگ نمبر ون ہے میں سوریہ ہمارے عدب سے اپنی رینکنگ کو نیچے نہیں کر سکتا مجھے نمبر ون ی پودیشن چاہیے تو بابر لگے ہوئے ہیں وہ ریزوان لگے ہوئے اپنا اب بابر کپتان ہے اس کو تو ٹیم کا بھی سوچ رہا ہے اب وہاں ملک بچارہ پھر جو بات کر تھا لوگ پھر دوسرے طریقے سے ملک پہتا ہے ملک بچارہ پھر پھر پزل ہو جاتا ہے لیکن ملک بات جنون آہ کال وہ وہ کریٹسائز ان پہ کیا تو کال آکے چل آن ٹی بی پہ باتھے نیشنل ٹی بی پہ وہاں بیٹھ کے انہیں معافی مانگ گیا ملتا بات کنا سے وہ یوٹن لے لیا وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے بولا کہ بابر سے کپتانی نہیں ہوتی تو کہا بابر سے کپتانی نہیں ہوتی تو کپتانی چھوڑ دے تو جنرمین بات تھی تو ٹھیک ہے بری بات کیا ہے اس میں کیا بری بات ہے بابر ایسا پلیئر میں بابر کا فین ہوں بہت مجھے پسند رہے ہیں انزرمام کیا کہتے ہیں جی انزرمام نے کہا کہ بھائی آپ کی بولنگ چھوڑے آپ رونا رونا آپ نے رولا ڈالا رہا کہ بولنگ اچھی ہے بولنگ اچھی ہے آپ بتاؤ بیٹنگ میں کیا کر رہے ہو آپ انہوں نے کہا ہے وہ ٹیکنیکلی اندر ہو پریکٹیکلی بھائر ہاں یہی شیاب اختر نے بھی بات کی ہے پریکٹیکلی آپ بھائر ہو کر ٹیکنیکلی بہت گچ بچ کچڑی کچڑی ہے بنا کے آپ کر لوگے لیکن ٹیکنیکلی ہر میچ آپ پاکستانی فینس کو دیکھنا ہے بھائر ہو ہر میچ دیکھنا ہے اس کو ہر میچ اس کو اراد ہے وہ زمبابی اس کو اراد ہے وہاں پہ چار خلاڑی نہ کھیلیں آپ کو کیا کر دیا جائے آپ کو ساتھ دو ور ایکسٹر مل جائے بنا وہ کیا کہانی ہے لیکن علی بات یہ اب آقیب جعوید آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں کہا کہا تھک گیا کہ آپ اگر اسی اپروچ سے جاؤ گے بابر اس وان کے ٹک ٹک اپروچ سے ٹک ٹک اپروچ سے کچھ بھی نہیں بنے گا آپ کبھی بڑا میچ نہیں جیتو گے نہیں جیتے نا وہ الگ انہوں نے کامران اکمل انہوں نے کہا کہ زمبابی اچھی کرکر کھیل ہے تو وہ جیتا ہے پاکستان سے اچھی کرکر زمبابی کھیل ہے آپ کے جو فینس ہیں پاکستان کے ٹویٹر پر فیس بک پر انسٹاگرام پہ کمنٹ سیکشن میں شدید تپیوے ہیں رمیز سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو بولتے تھے کہ یہ بیس جوڑی ہے آ کے جواب دو آپ جواب دو اب سوال کر رہے ہیں بابر سے بھی کہ تو آپ بول رہے تھے جب کیمرے کے سامنے کہ یار یہ نواز جو ہے یہ میرا بیس وینر ہے تو اب سوال ہے کہ آج ان سے آور کیوں نہیں کروایا ان کو اوپر نمبر میں کیوں نہیں بیٹنگ کرائی اپنے آپ کے کالر فیل میں تضاد ہے جو آپ بول رہے ہو تو پھر آپ کیا باگ کر رہے ہو یار اور بات حقیقت ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ عزت اسی کو اللہ نے دی ہے جو سنسیر ہوتا ہے جو دونمبری کرتا ہے جو لالچ کرتا ہے جو اپنے دوستی یاری کو پرمورٹ کرتا ہے اپنے ملک کے لئے نہیں سوچتا اس کو عزت نہیں ملتی اس نے ملک کے لئے سوچا ہوگا اب ہمیں نہیں پتا کسی کے دل کی حال لیکن اس نے سوچا ہوگا تو اس کو عزت دی ہے لگاتار اس تی ٹونٹی ویلکٹ میں وہ ایسے کھیل رہا ہے جیسے مانو دوبارہ سے چودہ سولہ والا آ گیا دو بیک ٹو بیک پچاس رینکنگ میں جمپ لگ گئی ڈیریکٹ پندرے سے نمے نمبر پہ آ گیا بھائی ہمیں ابھی سوچنا پڑے گا کمی ہمارے اندر بھی نہیں تھی ہم بھی ڈیزرف کرتے تھے ہمارے فینس بھی ڈیزرف کرتے تھے ہم بھی ایٹلیس زمبابوے سے ہارنا نہیں ڈیزرف کرتے تھے ٹھیک ہے انڈیا سے ہار گیا ایک اچھی تیمتی ٹھیک ہے اگر ساؤت افریقہ کے میچ میں اونچ نیچ ہو جاتی لیکن کم سے کم زمبابوے سے چکابابا سے نہیں ہارنا چاہیے تھا مزربانی سے نہیں ہارنا چاہیے تھا یہ وہی بولنگ لائنپ ہے نا جس کو ڈکاک نے ایک اور میں تیس مارا تھا یہ وہی بولنگ ہے نا جس کو ڈکاک نے تین اوروں میں پچاس پچپن مار دیا تھا یہ وہی ہے نا یہ وہی بولنگ آئی رہا ہے اب وسیم اخیرم پہلے ہی بات کر رہے تھا انہوں نے یہ بات کی تھی اور ابھی وہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ساؤت افریقہ سے سیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کی انٹینٹ آپ کو میچ میں رکھے گی یا باہر کرے گی وہی ساؤت افریقہ تھا آپ کے مذرمانی کو آور نہیں دے رہے تھے شروع میں آج ان کو پتا تھا کہ آپ فس ہوگے یہ وہی زمبابوے ہے پھر پتا آپ کو کیا میچ ہا رہا ہے اور آپ کی جو ایک دو خرکٹر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ زمبابوے ڈر کر نہیں آیا وہ چڑ کر آیا آپ ڈر کر آئے یہ فرق تھا اور ڈر اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ڈیفرنس آپ کو بتا دوں کیسے تھا ڈر کر ایسے تھا کہ زمبابوے نے ٹوس دیتا وہ بیٹنگ کے لے گئے وہ بولنگ کے لے گا سکتے تھے آپ کے کپتان سے سوال کیا گیا آپ کے کپتان سے سوال کیا گیا کیا آپ تس جیتے تو کیا کرتے کیا کہا انہوں نے میں بولنگ کرتا تو کر لی نا پھر نہیں آپ بھی دیکھئے کہ ایک زمبابوے جو چھوٹی ٹیم ہے پاکستان جو بڑی ٹیم زمبابوے منو ٹیم پاکستان بڑی ٹیم لیکن ڈیسیشن میں دیکھئے وہ زمبابوے ٹوس جیت کے اس نے کہا کہ نہیں میں بیٹنگ کے لے جاؤں گا لیکن فرق دیکھئے کہ کیوں کیونکہ اس کو تھا کہ ہم ان کے پر پریشر بنائیں گے پاکستان کے پر پریشر بنائیں گے عمومن چھوٹی ٹیم میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹوس جیت کے چیز کریں گے ہمارا لکھ رہے گا اٹلیس ہمارا چانس رہے گا جیتنے کے لیے زمبابوے نے یہ نہیں سوچا انہوں نے نہیں سوچا یا آپ نے سوچا یہ آپ کے کپتان بابر اور ٹیم میریجمنٹ جس سے کلین ہے انہوں نے سوچا کہ ہم ٹوس جیت کے بولنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اینڈ میں چیز کرنا ہے تو ہمارا چانس رہے میچ میں ہوا وہی کیونکہ ہوا وہی جو آپ چاہتے تھے لیکن ہوا کیا سوچ تھی ان کی اٹیکنگ سوچ تھی کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے ہم پہلے بیٹنگ کریں گے اور وہ ہی ہوا کہ ایڈنٹ وہ جیتے کہ ایون ان کا پلان فلاپ ہو گیا زمبابوے کا پاور پلے کو خوب یوٹلائز کیا اس کے بعد ایک سو تیس بوٹ پہ لگایا آپ نے اچھی بولنگ کی نائنٹی فائیف پہ آپ نے تین تے نائنٹی فائیف پہ آپ نے ساتھ کر دیے لیکن کیا ہوا کہاں نہیں پلڑ گی اب شہد صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ تو سیدھا سیدھا آپ کے جو ہے وہ بابر آزم کو انہوں نے اٹسائز کیا ہے انہوں نے کہا پایٹک کپتانی انہوں نے کہا پور کپٹانی ان زمام نے کہا بابر کی پور کپٹانی ہے اور بھائی سیلیکشن کمیٹی زیمدار ہے بابر نے گیراش اس کے بابر زیمدار ہے زمدار ہے نا بھائی آپ نے زمبابی سے یہ ад دیکھو ویڈل سیڈیز بھے ہارنا اسی لئے ہم آپ کو منع کرتے تھے کہ زمبابی سے اتنی کرکٹ نہ کھیلو زمبابی سے اتنی کرکٹ نہ کھیلو مینٹلی وہ باپ سے آپ پہ چند ہے جرسی زمبابے میں چھر دیا لگا رہا تھا کہ شاید آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی جو بولنگ لائن اپ ہے وہ مکس کر کے اتار دیو جرسی زمبابے کے پہلی پہنی اور بولنگ نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کیا کیونکہ خوف تو اپنے دل میں ایسے تھا آپ کے اپنا نہیں پتا ہے دو ور میں کیا کیا ہے تین رن اس کے بعد بھی رن آؤٹ ہوتے تھے بج گیا رضوان اوہ بھائی ابھی تم چیز کرو ایک سے تیس کا ٹارگیٹ ہے ایک نکٹ گر گئی جا ہے بابر کی نکٹ گر گئی اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ تو چھکر کر رہے تھروہ نہیں لگے لیکن کیا چھکر کر رہے ہیں اگلی بول پھر وہ آؤٹ ہو گئے بعد میں لیکن آپ دیکھ رہو ایک پلیر جسے سرکل میں جو ٹک ٹک کر کے بھاگ رہا ہے تو بھائی تم اس سے اگر سرکل میں نہیں کھیلتے بنتا تو تم ون ڈاؤن پر آجو ٹوڑو ان پر آجو جب اور پر ختم ہوتی ہے سرکل تو ایسے ہی ٹیلائز نہیں کرنا نہیں کر رہا نا سرکل میں کچھ سرکل میں بھی روک کے بھاگ رہا ہے لیکن اس پر فیلڈر آگے ہو گئے وہ رن آؤٹ ہوں گے آپ کے حفیظ آپ کے کامران اکمن آپ کے وسیع مکرم آپ کے شوئب اختر آپ کے شوئب ملک آپ کے وقار یونس سب نے کوئی ایسا کرکٹر رہی تھا جس نے پاکستان ٹیم کو آڑے آتوں نہیں لی اور آمیر نے جو بولا ہے وہاں خیاسن جو بولا ہے اور صاف صاحب بولا ہے بھائی آمیر وہاں نے کہ جو دوستیوں پر ٹیم بنے گی آپ نے میریٹ پر ٹیم کو کھلانے نہیں نا آپ کا کوچنگ سٹاف یہ کر رہا ہے چیئرمن بھی آپ کا جو ٹیم بھی غلط کر رہی ہے غلط کر رہی ہے آگے جو آپ کا چیئرمن ہے وہ آگے کہتا ہے جی ٹھیک کیا ہے ٹھیک کیا وہی چیئرمن جب یو ٹیو پر بیٹھتا ہے آپ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے کیا الفاظ ہوتی ہیں آپ جا پہ خود یو ٹیو پر دیکھئے وہ کیا الفاظ بولتا ہے جب وہ چیئرمن ہوتا ہے وہ کچھ اور بولتی ہیں جب وہ یو ٹیو پر بیٹھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں ابھی وہ کہہ رہے کہ ان یہ دیفنسیو کرکٹی اچھی ہے یہی کرکٹ اچھی ہوتے ہیں وہ اس کے فائدہ بتا رہے ہیں ہمیں ڈیفنسیف کرکٹ سے ایٹی پرسنٹ ماچی زیدت آتی ہے وہ ہمیں فائدے ہو گنوا رہے ہیں ہم نے دنیا کوئی نئی طریقے سے بتایا کہ کس طرح آپ نے سلو سلو کھیل کے بھی جیت سکتے ہیں زمبابی نے آپ کو نئی طریقہ بھی بتا رہا ہے یہ تو وہی بات ہوگی کہ ایک کہانی ہے وہ چھوڑے لیک واقعہ تھا مطلب ہر جو غلط چیز ہے اس پہ ہی وہ تعریفیں کر رہے ہیں بارل علی صاحب آسفریہ میں ایسی کرکٹ نہ چلے گی نہ کبھی چلی ہے اب آپ کا سنیریو بڑا ایدھر چھیڑ بیڑا ہے وہ خیر اگلے میں بتاتے ہیں لیکن پاکسن کافی حتہ کب انڈیا پر ڈیپینڈ کرے گا تو امید کریں آج کمار شاوپ کو اپسن ایپسن ویڈیو کو لائک کیجئے مار چنل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ایک کے بیل ایک پر ہو جائیے اور انہیں فیبو بہتا مشیر کا لاپس